جیسے وہ وادی کشمیر کے اندر پیسہ دیتے ہیں جمہ پر ویسٹ ویڈیویلمنٹ کرنانے کے لئے پیسہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لیڈر ہیں وہ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں روڈے اچھے بناتے ہیں وہ پیسہ لاتے ہیں لیکن ہمارے پونچر جوری کے لیڈر صرف یہاں سے ووڈ لینے کے ٹائم آپ کو جلسے جرسوں میں نظر آئیں گے اسمبلی میں جا کر خماس ہو جاتے کوئی اس قوم کرونے والا آواز اٹھانے والا ہمارا نہ کے اندر سرکار میں پارلیمنٹ میں ہے نہ راجیہ سبا میں ہے اور نہ اسمبلی میں ہماری کوئی بات کرتا ہے کیوں کہ یہ قوم بے یار و مددگار ہے جمہو کشمیر کا گجر جو اس ہندوستان کا وفیدار ہے اور صرف اس کا جرم اتنا ہے کہ وہ صرف ہندوستان کا جنڈا اٹھا کر ہندوستان زندہ آباد کرتا ہے مادر وطن زندہ آباد کہتا ہے اور اس کے ایک جان کی قیمت ایل جی صاحب پچاس ہزار روپے ہیں ایل جی انتظامیہ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کیا ہمارے لیڈر جو رہیست جمہو کشمیر کے لیڈر ہیں ان کو وہ آنکھوں سے اندے ہو گئے ہیں کانوں سے بیرے ہو گئے ہیں کیا اس منظروم قوم کے آواز اٹھانے والا اس کے لیے سڑکوں پہ اترنے والا کوئی نہیں رہا پوری رہیست جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی ہوں بی ڈی سی ہوں یہ صرف ایڈمیسٹیشن کے بس چمچے ایک بھی پلان اپنی مرضی سے کوئی ڈی ڈی سی بی ڈی سی والا چاہے ڈیسٹر کی چیئرمن ہوں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے وہ ایڈمیسٹیشن اور ایل جی حکومت کے دباؤں میں کام کرتے ہیں اگر عوام کی راہ لے کے پلان تو بننا چاہیے نا کہ گرام سبا ہوں رہیست جمہو کشمیر میں انیس سو سنتالیس کے بعد اس قوم کو ترہ ترہ کے لالی پاب دیئے گئے ہر پارٹی اس گجر قوم کا ووڈ تو لیتی رہی لیکن آج دن تک اس گجر قوم کے لیے جو چیزیں اس کے فائدے کے لیے تھی تعلیم سے لے کر سب سے بنیادی حق تو اس گجر قوم کا یہ تھا کہ یہ ٹرائبل لوگ تھے اور ان کے پاس زیادہ تر ساٹھ ستر پرسنٹ لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہوتے زمینیں نہیں ہوتے یہ ہمیشہ چھ مینے کہیں ہوتے ہیں چھ مینے کہیں ہوتے ہیں اپنے مال موشی کو بیڑوں کو لے کر بینس گائے بکریوں کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ سفر کرتے رہتے ہیں ان کیوں کی کوئی مال موشی کے چرانے کے لیے اور ان کا پیٹ برنے کے لیے یہ لوگ ٹرائبل ہیں سفر کرتے ہیں لیکن حکومت وقت جو جمع کشمیر کے اندر جو بھی حکومت رہی آئی دن تک اس نے نہ تو ان کے لیے کوئی پالیسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی کہ جس میں ان کے بچے بھی پڑ سکیں اور ان کا جو نقصان ہوتا ہے ہمیشہ بیڑ بقیوں کا نقصان ہوتا ہے جانی نقصان ہوتا ہے مالی نقصان ہوتا ہے آج دن تک کسی حکومت نے اس قوم کے لیے ٹرائبل قوم کے لیے کوئی پالیسی آج دن تک لاغو نہیں کی صرف کاغزوں میں گھوڑے دڑائے گے اور اس قوم کو زمین پر کوئی بینیفیٹ نہیں ملا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پانچ ساتھ مینے پہلے یا قبل از ایک سال پہلے کہ ایس ٹی بچاؤ مورچہ بہت زور اشور سے چلا اور ہم سب نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی لیکن کے اندر میں بی جے پی سرکار ہے اور سٹیٹ میں ایل جی سرکار ہے گورنر راج ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹرائبل قوم کے لیے اعلانات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سٹیٹ کے اندر ہمارے جو آفیسران ٹرائبل کے لیے مقرر کیے گئے وہ بھی بیرے ہیں وہ بھی اس قوم کے آواز کو سنتے نہیں ہیں یا جو فنڈ رکھا جاتا ہے پیسہ رکھا جاتا ہے وہ صرف آفیسروں کی جیب میں چلا جاتا ہے یا لیڈوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے غریب کو جو حق دار ہے اس قوم کا ٹرائبل ٹرائبل قوم کا جو حق دار ہے منظروں میں جن کا مال ممیشن نقصان ہوتا ہے جن کے جانی مالی نقصان ہوتے ہیں جو ہمیشن سفر میں رہتے ہیں اس قوم کی ترقی کے لیے یا اس قوم کو اٹھانے کے لیے یا ان کی تعلیم کے لیے آج دن تک پیر پنجال کے کسی لیڈر نے روڈ پہ نکل کر کبھی اعداد نہیں کیا ہوگا ایڈمیسٹیشن کے سامنے کبھی اس گجر قوم کی بات نہیں کی ہوگی صرف ایک ووٹ کے لیے یہ ایک سیدھی سادھی قوم ہے اور اس قوم کو ووڈ بینک رکھا گیا ہر پارٹی نے کوئی بھی پارٹی آئے اب بی جے بھی ترہ ترہ کے اعلانات کرتی ہے سنٹر گورنمنٹ موڈی صاحبی کے لال کے لیے سے جو ہے اس قوم کا نام لے کر بڑے اعلانات کرتے ہیں عمید صاحبی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے گجر قوم کے لیے بہت سارے کام کی ہے دووندر رہنہ جی جمعوں میں بیٹھ کر دو چار بچارے گجر سیدھے سادھے بکروال مل گئے تو ان کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ نشر کرتے ہیں میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں گجر ہمارے بھائی ہیں تو ابھی کل جو ہمارے ٹرائبل کے لوگ کشتوار کے اندر جو ڈی سی صاحب نے وہاں کے ڈپٹی کمیشنر نے ان کو پلین جگہ میں سیف جگہ میں ان کو بیٹھنے کی رہنے کی اجازت نہیں دی اور ان کو جنگل کے اندر پہاڑوں میں ڈالا جہاں آسمانی بجلی پڑھنے سے وہ لقمہ اجل ہو گئے ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کے مال موشی بھی نقصان ہوئے اور اس سے پہلے ابھی جو پیچھے برف پڑی تھی آسمانی آفات وہ آئی تھی اس وقت بھی کتنے لوگوں کے ہزاروں کے حساب سے بیڑ بکرییاں مار گئی کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ایل جی انتظامیہ سے اور کے اندر سرکار کے ہمیں اپنے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی سٹیٹوں میں اگر چھوٹے چھوٹے حادثہ دو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی باس ایکسیڈنٹ ہو گئی تو ان لوگوں کے لئے وہاں ہی اسی وقت وزیر آلہ اور کے اندر سرکار بھی پانچ لاک دس لاک زخمیوں کے لئے یہ لیکن آج دن تاہ مجھے ایک اعلان ایل جی صاحب بھی بتا دیں اور نرندر موڈی صاحب بھی بتا دیں وہ ہی بتا دیں کہ ان گجر بکر والوں کے لئے جس کی دس لاک کی بکریاں مر گئیں یا بیڑے مر گئیں بیسے مر گئیں یا وہ آدمی جان سے چلے گئے ان کے لئے نرندر موڈی صاحب نے عمید شاہ صاحب نے اور دویندر رینہ صاحب نے یا ایل جی صاحب نے ان کمبوں کے ساتھ امدردی اگر کی ہوتی تو وہ بھی ہم میڈیا میں یا اخبارات میں پڑھتے کہ ہمارے ٹرائبل بھائیوں کے ساتھ گجر بھائیوں کے ساتھ یا پہاڑی بھائیوں کے ساتھ وہ بھی جو ٹرائبل کرتے ہیں پہاڑی لوگ ان کے بھی اگر بیڑ بکریاں مرتی ہیں یا ان کے بھی جانی نقصانوں کا یہ آپ مانتے ہیں کہ پہاڑی قبیلہ کے لوگ وہ بھی مایگریشن کرتے ہیں آج کچھ لوگ کرتے ہیں زیادہ نہیں ہیں اس میں بہت کم تعداد ہے لیکن ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن جب ان کے نقصانات ہوتے ہیں تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو چلو رہیس جمہور کشمیر میں کوئی سیسی پارٹی کوئی حکومت نہیں عوام کی چنی ہوئی ایل جی صاحب تو ہیں جب سے یہ ابھی کا حادثہ یا بیڑ بکریوں کا پہلے حادثہ ہوا کوئی اعلانات ہوا کہ جیسے باقی سٹیٹوں میں چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں تو فوراں ان کو پرائیم منسٹر کی طرح سے کے اندر سرکار کی طرح سے یا سٹیٹ کی طرح سے پانچ پانچ لاکھ رپیان ملتا ہے ان کو اس مشکل گری میں لیکن رہیس جمہور کشمیر میں ٹرائبل قوم ہو یا پاری قوم بڑے سے بڑا حادثہ ہو جو ہے تو ان کے لیے یہاں ویل فیر سٹیٹ کے اندر کوئی اعلانات میں نے نہیں دیکھا ازاد صاحب تھوڑی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کل جیسے حادثہ ہوا کشتوار میں اس حادثے کے دوران جو لوگ مرے تھے جن کی مرتی ہوئی ان کو پچاس پچاس ہزار کا معاوضہ دیا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے رہیس جمہور کشمیر کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جان کی قیمت کے پہاں پچاس ہزار روپے کیوں کہ وہ ان کے گجر قوم کے لیڈر ہی نہیں جو ہیں بھی وہ صرف اپنے کرسیوں تک محدود ہے کیا ایک حادثہ یوپی کے اندر ہو ایک حادثہ پنجاب کے اندر ہو وہ دلی کے اندر ہو تو اس کی ایک آدمی کی دس دس لاکھ روپے کے اندر سرکار بھی دیتی ہے سٹیٹ سرکار بھی دیتی ہے اس کے علاوہ انشورس میں کوٹ کے اندر سے پیسہ ملتا ہے کیا جمہور کشمیر کا گجر جو اس اندوستان کا وفیدار ہے اور صرف اس کا جرم اتنا ہے کہ وہ صرف ہندوستان کا جنڈا اٹھا کر ہندوستان زندہ بات کرتا ہے مادر وطن زندہ بات کہتا ہے اور اس کے ایک جان کی قیمت ال جی صاحب پچاس ہزار روپے ہے ال جی انتظامیہ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کیا ہمارے لیڈر جو ریسل جمع کشمیر کے لیڈر ہیں ان کو وہ آنکھوں سے اندے ہو گئے ہیں کانوں سے بیرے ہو گئے ہیں کیا اس منظروں قوم کے آواز اٹھانے والا اس کے لیے سڑکوں پہ اترنے والا کوئی نہیں رہا ایک اعلان ہوا تھا جی ہم نے ان کے لیے ٹرائبل والوں کے لیے گاڑیاں لگائی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان غریب غربہ کو کون سے ٹرک مہائیہ کیے گے کتنے ٹرک پون سے سنکوٹ سے جلاز سے مینڈر سے منڈی سے بفلیہ سے کتنے ٹرک گورنمنٹ نے لگائے ہوئے اس کی انکواری ہونی چاہیے اگر کسی کو ملتا ہے وہ ٹرک ہے بھی اگر گورنمنٹ کے ریکارڈ میں تو وہ صرف ملے گا لیڈر کو غریب کو کبھی نہیں ملے گا اور پونچ رجوری کی تو بد قسمتی ابھی میں یہ کہوں ہماری ریسے جمعوہ کشمیر میں جی ٹوانٹی کی پورے وارڈ سے لوگ آئے وہ کیوں آئے وہ آئے کہ جمعو کشمیر سہر و تفریح کرنے کے لیے اگر ڈیموکریسی جمعوریت ہے ہمارے ملک میں اگر اس رہزت کے اندر جمعوریت ہے وہ جمعوریت آج کاغذوں میں رہ گئی ہے آج کاغذوں میں رہ گئی ہے ہم بی جے پی کی سوچ کے خلافے ہم نرندر موڈی صاحب کے خلاف نہیں ان کی اس سوچ کے خلافے ان کے ایڈلو جی کی خلافے کیوں کہ وہ نیرے لگاتے ہیں ہر جگہ نفرت کے ابھی کرناٹک کے اندر انہوں نے کہا ہماری حکومت آئے گی ہم مسلمانوں کا ریزولیشن ختم کر دیں گے اور رہیست جمعور کشمیر میں ابھی یہ دیکھیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی لوگ یہاں بلائے گے میں یہ کہتا ہوں رہیست جمعور کشمیر کا ایک حصہ رجوری اور پونچ بھی اپیر پنجال ہے آج دن تا پچھتر سال میں یہاں ممبرہ پارلیمنٹ پونچ سے کوئی نہیں کوئی ہے پچھتر سال میں پونچ کا کوئی پارلیمنٹ لیڈر ہے راجیہ سبا میں کوئی ہمارا ممبر ہے نہ تو سٹیٹ کے جماعتوں نے ہمیں عیصہ دیا نہ کے اندر سرکار نے ہمیں عیصہ دیا دوسرا ڈویلمنٹ کشمیر کے اندر ہوتی ہے یا جمعور کے اندر ہوتی ہے رجوری پونچ کے اندر اچھی سڑکیں تک نہیں ہیں اس عوام کے لئے اور یہاں اسکول بھی اچھے نہیں ہیں ابھی آپ گاؤں دیاد کے اندر چلے جائیے تمام اسکول جتنے ہیں ان کے اندر بچوں کے بیٹھنے کے لئے فصلتیاں نہیں ہیں ہمارے بچوں کے لئے کیوں کہ ہم گاؤں دیاد کے لوگ ہیں ہم پہنچ کے پہا ہم پہنچ کے بائیڈر میں لوگ رہتے ہیں تو دلی سے جو قصر ہے ایک چیز میں جاننے کی کوشش کروں گا آپ نے بی جے پی پہ اتنے بلیم لگائے کہ بی جے پی نے یہ یہاں پہ سکولوں کی خستہ حالت ہے سڑکوں کی خستہ حالت ہے بی جے پی کو دس سال ہونے والے جو اس سے پہلے ساٹھ سال سرکارے رہی کیا ان کا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ سکول اچھے بنائے جائیں سڑکیں اچھی بنائی جائیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ جو وہ تھے انہوں نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا صرف ووٹ بینگ ووٹ صرف یہاں سے حاصل کرنے کیلئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا سٹیٹ کی تمام جتنی بھی اس سے پہلے ان کے پاس جاتے تھے الیکشن کے بعد وہ غریب غربہ کے لئے یا ان کے مسائل حل کرنے کے لئے ان کی کوٹشوں کے دروازے بند ہو جاتے تھے صرف اسگر سوق والے لیڈر ہی لوگ ہی ان تک پہنچ پاتے تھے باقی عام غریب کی یا ووٹر کی رسائی لیڈر تک نہیں ہوتی تھی تو پہنچ کی تو میں بات کروں پہنچ میں تو لیڈرشپ آج آپ یہ دیکھیں کہ جتنے اسکول ہمارے جو گاؤں دیاد کے اندر ہے اس کے ان کی بلڈنگیں ٹوٹ گئیں ان کے اندر ٹائلٹ باٹس ہوں بچوں اور بچوں کے لئے نہیں ہیں اور ان کے لئے دوسرا میں ابھی آپ کو ایک آدارن دیتا ہوں کہ مینڈر پراپرم بیرہ میں ٹرائبل کمیونیٹی اور پہاڑی کے لئے ایک اسکول بنا جس کو اگلاویہ مارڈن اسکول کہا جاتا ہے دوزار چوگدہ میں جس کا کام شروع ہوا دوزار چوگدہ کے بعد چار کروڑ بیس لاکھ رپے اس بلڈنگ کا نکل چکا ہے اور ایک سال سے سکس کلاس کی وہاں کلاس لگ چکی جس کے چیئرمن ڈپٹی کمیشنر سابقہ بھی تھے اور اب کے بھی ہیں کیونکہ ڈپٹی کمیشنری ہمیشہ ڈسٹرک کے ہر چیئرمن ہوتے ہیں اس وقت اس سال ابھی تک بچوں کو سی بی ایسی کی کتابیں تک نہیں ملے اس اسکول کے اندر اور وردیوں کے پیچھلے ساڑھے ٹھانویں لاکھ روپے آئے اور ڈی سی صاحب صاحب کا جو چلے گی ان کے اکونڈ میں آئے اور وہ ساڑھے تیرہ لاکھ روپے صرف اسکول کے ٹیچروں کو ملا جو کھانے پینے کے لئے باقی پیسے کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کہاں گیا ان بچوں کا اس وقت دو مینے پہلے ہی مارس سے لے کے اب تک بچے لیٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد جب زبردستی میں نے سی او صاحب کو دوسرے ایس ڈیم صاحب کو فون کیا بچوں کی کلاسیں لگوائیں گی آج تقریبا ایک مینہ ہونے کو ہے ان بچوں کو نہ تو کوئی کاپی ملی نہ پینسل مگی ملی صرف دال اور چاول جو ہے وہ ان کو راشن کے جو ہیں وہ اوبال کر دے دیے جاتے ہیں وہاں ٹرائبل کے بھی بچے ہیں وہاں پاڑیوں کے بھی بچے ہیں لیکن ہمارے پونچ کا کوئی لیڈر ڈی ڈی سی چیئرمین ہوں میری بہن ہے یا ڈی ڈی سی بی ڈی سی جسٹرک کے آج دن تک انہوں نے کبھی ایل جی انتظامیہ کے سامنے کبھی ڈپٹی کمیشنر کی میٹنگ میں کسی پونچ کے لیڈر نے کسی منڈر والے ڈی ڈی سی بی ڈی سی لیڈر نے اس بات کو ان بچوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے ایک سال ہو چکا ہے دوسرا سال شروع ہو چکا ہے ان بچوں کا کسی ڈی ڈی سی بی ڈی سی نے ان بچوں کے بارے میں بات نہیں کی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ٹرائبل کے لوگ جو بیٹھے ہیں جو اس وقت سکٹیٹ کے اندر آفیسر ہیں ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فنڈ آتا ہے وہ فنڈ کہاں جا رہا ہے سارے ٹھانمی لاکھ ربیہ پہلے ساتھ ڈی سی صاحب کے اکونڈ میں آیا صاحب کا ڈی سی صاحب جو چلے گئے وہ پی ڈی ڈی والوں کو دیا ایک بیٹھ جو چھے یا سات ہزار روپے کا خریدا گیا اور اس کو اس بیٹھ کو بچوں کے بیٹھ خریدنے کو بیس ہزار روپے کا کاغذوں میں شو کیا گیا وہ پی ڈی ڈی اور ڈی سی صاحب پیسہ بتائیں کہاں گیا دوسرا وردیوں کے لیے سی او ایڈوکیشن پونچ اور ڈیپٹی کمیشنل صاحب کا جو چلے گئے اندر جی صاحب انہوں نے چھے سو روپے پہاڑی اور ایس ٹی کے ٹائبل بچوں کے اکونڈ میں دو دو وردیاں بوٹ ٹائی وغیرہ کے لیے چھے چھے سو روپے ڈالا میں ڈی سی صاحب سے سوال کرتا ہوں ان ڈی سی صاحب سے بھی سوال کرتا ہوں سی او صاحب سے بھی کیا ان بچوں کے چھے چھے سو روپے میں وردیاں بن سکتی ہیں دو دو وردیاں ڈی سی صاحب کے بچے کی وردی دو ہزار تین ہزار سے کم نہیں آتی اور سکول ایڈوکیشن کے سی او کی بچے کی وردی اور بوٹ دو دو ہزار سے کم نہیں آتا ہمارے بچے جو گجروں کے بچے ہیں پہاڑیوں کے بچے ہیں مارڈن سکول اگلاویہ میڈر کے اندر ان بچوں کے اکونڈ میں صرف چھے چھے سو روپے ڈالا گیا تو پونچ کے اندر ناک کے اندر سرکار نے آج ان تک رجوری اور پونچ پیر پنجال کے اندر جیسے وہ وادی کشمیر کے اندر پیسہ دیتے ہیں جمعوں پر ویس میں ڈولمنٹ کرنانے کے لئے پیسہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں کے لیڈر ہیں وہ ڈولمنٹ کرتے ہیں روڑے اچھے بناتے ہیں وہ پیسہ لاتے ہیں لیکن ہمارے پونچ رجوری کے لیڈر صرف یہاں سے ورڈ لینے کے ٹائم آپ کو جلسے جروسوں میں نظر آئیں گے اسمبلی میں جا کر خماس ہو جاتے کوئی اس قوم کرونے والا آواز اٹھانے والا ہمارا نہ کیندر سرکار میں پارلیمنٹ میں ہے نہ راجیہ سبا میں ہے اور نہ اسمبلی میں ہماری کوئی بات کرتا ہے کیوں یہ قوم بیار و مددگار ہے اس میں بی جے پی کی کہاں گلتی ہے بی جے پی تو پیسہ دے رہی ہے بی جے پی کے لیڈروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پیسہ سینکشن کر رہے ہیں اگر پیسہ نہ ملتا ہو تب آپ بی جے پی کو کسروار بتا سکتے ہیں جو پونچ رجوری کی ہیں پیر پنجال ہیتا کے جو ڈی ڈی سی بی ڈی سی ہیں انہوں نے پلان بنا کے ہمیں دینے ہیں جبکہ یہ پلان بنا کے وہاں دے ہی نہیں رہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دو ہزار چودہ کے بعد یہاں پوری رہیست جمعہ کشمیر میں ڈی ڈی سی ہوں بی ڈی سی ہوں یہ صرف ایڈمیسٹیشن کے بس چمچے ایک بھی پلان اپنی مرضی سے کوئی ڈی ڈی سی بی ڈی سی والا چاہے ڈیسٹر کی چیئرمن ہوں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے وہ ایڈمیسٹیشن اور ایل جی حکومت کے دباؤں میں کام کرتے ہیں اگر عوام کی راہ لے کے پلان تو بننا چاہیے نا کہ گرام سبا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ پچائتیں بنی کے اندر سرکار نے ایل جی انتظامیہ نے یہ کہا ہے ہم نے پچائت والوں کو اتنے پاور دے دیئے مجھے بتائیں گرونڈ پہ جا کے گرونڈ پہ جا کے پچائتوں میں دیکھیں میں بیلا چوانا پچائت کی بات کرتا ہوں جس پچائت کا میں ہوں آپ جا کر دیکھیں اس پچائت کے اندر ٹائلٹ کے اندر بھی پانی نہیں آپ کو ملے گا پچائت کی صفائی سترائی تک نہیں ملے گا بیٹھنے کے لیے پچائت کے اندر عوام کے لیے کوئی وہاں چیزیں دستیاب نہیں ہیں پچائتوں کی بریہ حالات ہیں سرپنچوں کو صرف رات کو پنچ کہتی ہے صبح کو امرجنسی پلان دینا ہے اوپر سے آڈر آ گیا وہ یہ صرف پیسے کھانے کی ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے پچائتوں کو بھی کوئی آئی دن تک پاور فول نہیں آئی تو ٹرانسپرینسی ہے آئی تو ہر چیز جو ہے نیٹ پہ ہے ایک عام انسان عام ویکتی جو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کتنا پلان آیا تو اتنی ٹرانسپرینسی کے باوجود آپ یہ کہنا کہ اتنی یہاں پہ سکیم ہو رہے ہیں یہ چیزیں کہنا آپ مانتے ہیں کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے دوزار چوگدہ کے بعد آپ یہ دیکھیں کبھی میں سنتا ہوں ایڈی کی ریڈ ہوگئی کبھی فلان جنسی کی ریڈ ہوگئی کبھی فلان جنسی اوپر سے ہم سنتے ہیں اتنا پیسہ آیا لیکن زمین پہ اس کے حقیقت دیکھی جائے تو وہ پیسہ پہلے بھی کہتے تھے اگر کندر سرکار سو روپے دیتی ہے تو پچاسی روپے راستے میں خارچ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پندرہ روپے پونچ بہتے ہیں میں کہتا ہوں آج بھی وہی آلات ہے آج بھی وہی کرپشن ہے بغیر کرپشن کا کوئی کام چلتا نہیں جہی بھی پیسے لیتے ہیں جی آر ایس بھی پیسہ لیتا ہے سر پانچ بھی تقریباً جو ہے وہ بھی اپنے گھر بڑھتا ہے اگر پی ایم جی یہ اپنے پرائیم منسٹر آف انڈیا نے مقانات کے لیے پیسے دیئے مجھے ایک جی آر ایس بتا دے یا بیڈیو بتا دے جس نے زمین پہ اگر فری میں کوئی مقان ایک کسی کو دیا ہو پچاس ہزار کی پچاس ہزار کی اگر کس آتی ہے نا چھے مینے پہلے ان کی کمیشن ان کو دینی پڑتی ہے جب پچاس ہزار رپیہ ان کی اکون پہ پڑتا ہے آپ سے مانگی کسی نے کمیشن میرے سے کیا میرے گاؤں میں میرے سے تو مانگی نہیں سکتے میں کیونکہ ایک ایسا آدمی ہوں جو باقی لوگ ہیں اس کے ثبوت میں زمین پہ دے سکتا ہوں جتنے لوگوں کے پیسے پڑے ان سب نے پانچ پانچ ہزار رپیہ دس ہزار رپیہ جی آر ایس ہمارا یہاں ایک ہے جی آر ایس جس نے بیڈیو آفریس کا سارا نظام سمال رکھا تھا وہ سب کو پیسے دیتا تھا گاؤں سے گٹھے کر کے اور نیرگاہ کے اندر جبکہ سر پانچ کے پاس ڈیڈیو پاور ہوتی ہے سر پانچ کا گھر والا اگر وقیل ہے اور جو بچے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں نیرگاہ کی تمام پیمنٹ سر پانچ کے اکونڈ میں سبوت میرے پاس موجود ہیں اور جو بچے یونیورسٹیوں میں کالج میں پڑھتے ہیں ان بچوں کے اکونڈ میں چلے گی ڈیڈیو پاور رکھنے والے کے اکونڈ میں تو جا نہیں سکتے اور میں نے ایسی ڈی صاحب کو اور بیڈیو آفز میں لکھ کر دیا اور سبوت کے ساتھ ان کے پاس پیش کیا ابھی تک ایک مہنہ ہو گیا کوئی انکواری یا کمیشن نہیں بیٹھا یہ دہندلیاں نہیں تو اور کیا ہے یہ بی جے پی سرکار میں مجھے بتا دوزار چوہدہ کے بعد کتنی ڈویلومنٹ ہوئی ہے پونچ میں ہمارا پونچ کا منی سیکٹیٹ دوزار چوہدہ کے بعد کیا یہاں بی جے پی کے لیڈر نہیں تھے پونچ میں یا باقی لیڈر نہیں تھے منی سیکٹیٹ آج دن تک کمپلیٹ ہوا اگر بی جے پی والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ دیا منی سیکٹیٹ اگر بنا ہوتا تمام آپ حسران وہاں بیٹھتے ہیں ملازم وہاں بیٹھتے ہیں یہ عوام دردار کے دکھے تو نہیں کھاتی منی سیکٹیٹ نہیں بن سکا روڑیں پونچ کی دیکھیں آپ اگر کے اندر سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ دیا تو روڑوں کے حالت دیکھیں گاؤں دیاد کے اندر چلے جائیں ہائیوے کے اوپر دیکھیں یہ جو ہماری نیشنل ہائیوے جاتی ہے جمہو تک اس کے اوپر دیکھیں آپ کہ کھڑے کھڑے پڑے ہوئے ہیں اور کھنیتر میں آپ چلے جائیں کھنیتر کے اندر کوئی روڑ آپ کو نہیں ملے گی جو عوام کے چلنے کے لیے اچھی روڑ ہو جس پہ گاڑی آرام سے چل سکے تمام روڑوں کے اندر ازاد صاحب یہ آپ مانتے ہیں کہ یہاں کے لیڈر جو ہے ان کا یہ فیلئر ہے کہ اندر سرکار تو یہاں پہ آکے پلان نہیں نہ بناتی یہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہے وہی پلان بناتی ہے انہی کا کام ہوتا ہے کہ دیویلمنٹ کیسے کروانی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ دیسٹرک پونچ کے اندر یا پیر ہتا ہے پیر پنجال کے جو لیڈر ہیں یہ ان کا فیلئر ہے میں یہ کہتا ہوں یہاں لیڈر ہے ہی نہیں یہ لیڈر ہیں خالی اپنے پیٹ کے یہ لیڈر ہیں خالی اپنی ان کی کرسی ہونی چاہیے ان کو صرف چند دن یا پانچ سال ان کو جو کرسی مل جانی چاہیے گاؤں دیاد کے اندر اسکول بنانے کے لیے روڈ بنانے کے لیے یا اور جو عوام کے فلاہ و بیبود کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے آج دن تک کوئی لیڈر گاؤں دیاد کے اندر نہیں نکلا اور کسی لیڈر نے آج دن تک عوام کی بات نہیں کی صرف چند لوگوں کے اگر جو فنڈ آتا بھی ہے نا وہ صرف ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں یا سپورٹر ہوتے ہیں ان کے چند خاص لوگ ان کے ہی وہ کام رکھتے ہیں باقی عوام کے مفاد کے جو فلاہی کام ہوتے ہیں جس میں عام عوام کا فائدہ ہو اس میں کبھی بھی کسی ڈی ڈی سی نے بی ڈی سی نے اور جتنے ہمارے پونچ کے جتنے لیڈر گزرے اس کے ڈویلمنٹ کے لیے اتنے کام نہیں کیے جبکہ ہمارا ملک پچتر سال ہو گیا آزاد ہوئے ہوئے اور آج تو بی جے پی کی سرکار میں ڈر لگتا ہے خدا کی قسم ہر آج میں ڈرتا ہے میڈیا کے سامنے آنے سے آفیسر سے بات کرنے میں کیوں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی ایجنسی نہ آ کے پکڑ میں کہتا ہوں ہم آزاد ہندوستان میں رہتے ہیں آج اس کی ڈیموکریسی جمہوریت یہ تھی کہ ہم اپنے حاکم رہوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے لیکن آج یہاں کے عوام کے آواز کو دوا دیا جاتا ہے اس کو ڈرائے جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنا حق نہ مانگ لیں میں کہتا ہوں میرا دیش ہندوستان کہ اگر باڑوں کی حفاظت اور باڑوں کی نگرانی یہی عوام کرتی ہے جو ہم ہندوستانی لوگ ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں جب بھی اس ملک کی طرف کوئی آنچ آئے گی کوئی باہر کی طاقت اگر ہمارے ملک کی طرف ایک آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے اس کے آنکھیں ہم نکال لیں گے لیکن میں اپنی کیندر سرکار سے والجی انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ عوام کے آواز کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو قتیس میں انہی لوگوں نے ہم ہی لوگوں نے ہمارے ہمارے اباو آجدہ نے انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا تھا بی جے پی والو آپ کو بھی یہاں سے چلے جانا اگر آپ چاہتے ہیں یہاں اندوستان میں جنرل ریسل جمہو کشمیر میں ڈیموکریسی بہا لو اور یہاں پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جنرل ریسل جمہو کشمیر میں آمن ہے تو پھر یہاں اسمبلی الیکشن کرواؤنا بی جے پی والو سے کہتا ہوں یہاں کرواؤنا پھر عوام اپنے نمائدے کو چنے حکومت بنائے اور عوام ان کے سامنے مسائل لے کے جائے نہیں کرائیں گے کیوں کہ ان کو اپنی شکست کے اندر سرکار کو اپنی شکست جو ہے وہ ریسل جمہو کشمیر میں نظر آ رہی ہے چاہے الیکشن دس سال بعد کروائیں بیس سال بعد کروائیں ایک مہینے بات کروائیں میں یہ کہندر سرکار کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انگریزوں والا حشر آپ کا ریسل جمہو کشمیر میں ہوگا یہ اندوستان کے بڑے باجورت لوگیں ان کے پاس ڈیموکریسی وٹو پاور جو ہے وہ ووٹ کا ہے اور نریندر موزی صاحب اور حمید شاہ صاحب آپ اجنسیوں سے یا فور سے ڈرا کے لوگوں کے آوازیں نہ دبائیں ان کے پاس اس اندوستان کے لیے اپنے جان دے سکتے ہیں اس کے آئین کے لیے اپنے جان دے سکتے ہیں لیکن آپ سے آپ کے ڈرانے سے یہ لوگ ڈر نہیں سکتے شکریہ